موسیقی اسلام علیکم میں ہوں سبی آپ کی دوست اور ہوسٹ گوڈ مارننگ سبی وینس ٹی وی پر ایک ایسا شو ایک ایسا گوڈ مارننگ شو جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں اور دھیروں دعائیں ہمیشہ جب میں آتی ہوں تو آپ کو دعا دیتی ہوں آپ لوگ خوش رہیں آباد رہیں اپنوں کے ساتھ رہیں اور ایک دوسرے کا خیال رکھیں اور خاص اپنے والدین کا بہت خیال رکھیں کیونکہ یہ اللہ پاکہ بہت ایک قیمتی تفاہ ہے اور اب میں کروں گی آپ سے میسیج کی بات ہمیشہ ایک دوسرے کو دعا دیتے رہا کریں یہ بہت ضروری ہے اور دعاوں سے بہت سارے کام آپ کے آسان ہو جاتے ہیں دل کو فراغ رکھیں اور درگزر سے کام لیں اور غصہ جو ہے نا وہ آپ کی صحت کو بھی خراب کرتا ہے اور غصہ نہ کیا کریں غصے سے آپ پوری اندر سے جو ہے نا ٹوٹ جاتے ہیں ہوتا کچھ بھی نہیں ہے ہوتا وہی ہے جو میرا رب چاہتا ہے اور رب سے بہتر کوئی نہیں چاہتا اصل میں ہم دنیا میں جو ہے نا اپنے تہیم ہے میں صحیح بات بتاؤں کہ آپ خود سے اپنے آپ کو اللہ مجھے معاف کرے ہم ایسے ہو گئے جیسے کہ میری وجہ سے وہ کھا رہا ہے میری وجہ سے اس کو مل رہا ہے ایسا ایک کونسپٹ ہے ٹھیک ہے نا تو میں کہتی ہوں کہ آپ خدا نہیں ہیں خدا خدا ہے آپ کبھی بھی کسی کو نہ دے سکتے ہیں نہ کسی سے چھین سکتے ہیں اور جب میں بات کر رہی ہوں بہت ساری باتیں میرے ذہن میں چل رہی ہوتی ہیں ایک تو ہم دوسروں کے دیکھ کے خوش نہیں ہوتے ہم اندر سے جیسے نہ شکری ایک ہمارے اندر ہے نا کہ یار میرے پاس یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے میں کہتی ہوں اللہ پاک کی تمام چیزوں سے سیکھیں خدا ہمیں ہر طرح دکھا کے بتاتا ہے کہ دیکھو میں یہ بھی کر سکتا ہوں میں وہ بھی کر سکتا ہوں دیکھو میں کچھ دے کے بھی تمہیں آزما سکتا ہوں کچھ لے کے بھی آزما سکتا ہوں ایک بات بتائیں جب ہمیں کوئی اور انسان تکلیف دیتا تو ہم اس کو کیسے بلیم کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے مجھے بتائیں اگر اللہ پاک جو ہے ہمیں کچھ ایک چیز سے محروم کر دے تو آپ کیا کر سکتے ہو ہو سکتا ہے ہماری آنکھیں نہ ہو پھر آپ کیا کرو اگر ہمارے ایک بازو نہ ہو پھر آپ کیا کرو کچھ کر سکتے ہو نہیں نا تو خدا کی عزمائش جو ہے وہ ان کے پسندیدہ بندوں کو اپنے عزماتا ہے ہم وہ بہت گناہ گار لوگ ہیں ہم تو چھوٹ چھوٹی بیماریوں سے ہائے ہائے کرنے لگتے ہیں تو خود سوچیں کبھی آپ اپنی آنکھیں بند کر کے سوچیں گا کہ اب آپ کو ایک دن گزارنا ہے خدا کی قسم میں با خدا آپ کو کہتی ہوں آپ سجدے میں گھر جائیں گے رو رو کے پاگل ہو جائیں گے اے اللہ اے اللہ تو نے اتنی خوبصورت ہمیں نعمت دی کسی بندے نے اس سے کہا کہ وہ ہمیشہ پریشان رہتا تھا کہ پریشان کا مطلب ہے کہ میرے پاس ہی نہیں ہے اس بندے نے اس کو عزمائیا ایسا ہی کہا کہ ایک کام کرو میں تمہیں دو لاکھ روپے دیتا ہوں تمہارے مسئلہ حل ہو جائے گا مجھے اپنی دونوں آنکھیں دے دو تو اس نے کہا کہ Eli کیسے میں دونوں آنکھیں دے دوں اس کے بغیر تو میرا گزارا نہیں ہے تو کہتا ہے کیا چلوں میں تمہیں دس لاکھ روپے دیتا ہوں تو تمہیں اپنی کیڈنی دے دوں اہو وہ اقدم شاکنگ يا رو میرے گردو میں کیسے دے دوں آپ کو یہ تو اس کے بغیر تو میرا گزارا نہیں ہے پھر اس نے اس کو اس کے دل میں اجاگر کی کہ خدا کا شکر کرو ہاتھ پہ سلامت ہیں آنکھیں سلامت ہیں تو پھر خود کچھ کرنے کی کرسش کرو ہر وقت دوسروں کو یا ناشکری کے الفاظ اللہ کو پسند نہیں ہے تو جب اللہ نے ہمیں ٹوپ ٹو بوٹم ہر چیز دی ہے تو تھوڑا سا یہ سوچو کہ وہ جب نہیں دیتا تو بھی اللہ کا شکر کرو اور وہ دے گا ضرور آپ کو کیونکہ اس کے گھر میں دیرے اندھیر نہیں ہیں آپ لوگ ایفرٹ کریں میں نے بہت سارے اچھے لوگوں کو بھی دیکھا ہے با خدا ان کے بازو نہیں ہے ابھی آج کل میں نے بہت سارے مطلب اولڈ ایج بزرگ لوگ جیسے ہم کہتے ہیں اللہ پاک سب کے ماباپ کو سلامت رکھیں ان کو ماسک بیچتے دیکھا ہے تو کبھی بھی یاد رکھے گا ایفرٹ ضرور کریں بہت سارے ایسے میں نے دیکھا جو ریڑی چلا رہے ہوتے ہیں بہت مطلب عمر کے لیکن اچھے ہاتھ پر ماریں ان سے چیز ضرور خریدا کریں ان بچوں سے پتہ نہیں ان کی گھر میں کس طرح ان کی زندگی گزر رہی ہوتی کوئی شوق سے نے کوئی بھی بس ان سے مجھے اوبجیکشن ہے جو میں نے اکثر دیکھا فقیر نیاں جو بیگرز وغیرہ ہوتے ہیں وہ گدہ گر ہم کہیں گے فقیر تو نہیں کہیں گے فقیر تو اللہ لوگ ہی بندے ہوتے ہیں یہ جو گدہ گر ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو رات رات کو ان کو غلط ٹریک پہ لیتے ہیں ان کا ذرا سا ہے مجھے کہ رات کو بارہ بارہ بجے ان کو بھیک منگوارے ہوتے ہیں یہ بہت غلط ٹریک ہے لیکن وہ بچے جو محنت کر رہے ہیں سکول بھی جا رہے ہیں اپنے گھر کو سپورٹ کر رہے ہیں ان سے کچھ خرید لیا کریں اور کبھی بھی شکوہ گلا نہ کریں اور خدا کے نعمتوں کا شکر کریں جنہوں نے اللہ پاک نے آپ کو آنکھیں دیئے زبان دیئے خود سوچیں اگر آپ اپنی بات ٹلیور نہیں کر پاتے تو کتنی تکلیف ہوگی کبھی کبھی نا ایسا گلا ہم لوگ کبھی کولڈرنگ پی لیتے ہیں ٹھنڈا تو ہماری آواز ہی نہیں کرتی تو ہمیں اپنے ضرور سے کسی کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کتنی تکلیف ہوتی ہے تو سوچیں جس کی اگر اللہ پاک نے کچھ اس کو عزمائش دیئے نہ بولنے کی تو ہمارے لیے کتنی ہمیں قدر کرنی چاہیے نعمتوں کی اللہ نے ہمیں بے انتہا نعمتیں دیئے ہیں شکر کرنا سیکھیں اور شکر گزار بندہ اللہ کو بہت پسند ہے اور یہ ہے چھوٹا سا میسج اور میری کوشش ہوتی ہے میں اچھی بات آپ تک ڈیلیور کروں اور اچھی بات کہنا صدقائے جاریہ ہے اور یہاں آپ نے کہیں نہیں جانا رہنا ہے سبی کے ساتھ اور لیتے ہیں چھوٹی سی بریک ملتے ہیں بریک کے بعد بریک ملتے ہیں سبی کے ساتھ سایہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ موسیقی واہ 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 کیا بات ہے وئی زبردست آج جی ناظرین آج دیکھا گوڑ مورننگ ویس سب ہی میں آج یہاں پر جو بچوں نے اپنی خوبصورت کرنوں سے یہاں جگمگاڑ اور میوزک یہاں پر پیش کے اللہ اکبر کے ایک زبردستی ٹیون انہوں نے پریزنٹ کی ہے اور یہ سارے وہ بچے ہیں جو کچھ اس میں سن نہیں سکتے کچھ بول نہیں سکتے کچھ دیکھ نہیں سکتے تو جو میں صبح میسیج دے رہی تھی نا تو پلیز اللہ پاک نیا جگہ اگر آپ کو بہت ساری نعمتوں سے نواز ہے تو نہیں سمجھ میں آ رہی تو ان سے سیکھ لیں تو میں ویلکم کرتی ہوں تمام لوگوں کو اور سب سے پہلے میں یہاں پر کیونکہ آپ پر پرنسپل بیٹھیں ہیں ٹیچر بیٹھیں ہیں تو میں ان کو ذرا ویلکم کرتی ہوں اس وقت میڈم جو ہیں جو ہیں میڈم موزنہ 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 اس وقت بیٹھیں ہیں پرنسپل ہیں اسلام علیکم میڈم کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں اور میس جو ہیں اس وقت میرے پاس شمیم سلطانہ موجود ہیں ٹیچر ہیں اسلام علیکم اور یہ تمام جو لوگ آئیں اس وقت جو ہیں آئی دوریو انسیٹیوٹ بلائنڈ انسیٹیوٹ اسکول موجود ہیں اس وقت تمام بچے میں ان کے ایکسائیٹمنٹ میں سب کچھ بہر رہی ہوں اتنی خوش ہو رہی ان کو دیکھ کے اور آج یہ لوگ بہت کچھ لائیں تو پرنسپل صاحبہ جو ہے میں موزنہ جو ہے وہ بتائیں گی کہ آج یہاں پر کون کون سے یہ بچے سیگمنٹ کر رہے ہیں ہمارے پاس blind اور deaf دو کٹیگریز کے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں جن بچوں کا بھی اپنے بینڈ کی پرفارمنس دیکھی تمام بچے بلائنڈ ہیں دیکھ نہیں سکتے لیکن بینڈ کی بہت اچھی پرفارمنس دیتے ہیں ہمارے ہر ایونٹ کے اوپر کے ساتھی ہمارے کچھ deaf بچے ہیں جو سائن لینگویج میں آپ کو ملی نغمہ سنائیں گے جن کو ہمارے بلائنڈ بچے گا رہے ہوں گے اور اس کے سائن وہ کریں گے یہ ہمارے دوسرا سکمنٹ ہے اس کے علاوہ ہمارے بلائنڈ اور deaf بچے آپ کو یہ بتائیں گے کہ کوکنگ کیسے کی جاتی ہے ہماری جو دیف لڈکیاں ہیں کوکنگ کے پریکٹیکلز بہت اچھی پرفارمن کرتی ہیں ہماری بلائنڈ بچیاں بھی کسی سے کم نہیں ہیں وہ بھی گھر کے تمام کام اور کوکنگ تمام چیزیں کر سکتی ہیں تو وہ بھی آپ یہاں پہ دیکھ سکیں گے اس کے علاوہ رہا ہمارے جو deaf اور بلائنڈ بچے ہیں وہ کراٹے کی پرفارمنس بھی پرفارمن کرتے ہیں بہت اچھے کراٹے کے پلیئرز ہیں اس کے علاوہ ہمارے جو بچے کرکٹ اور فوٹبال بھی پلے کرتے ہیں بلائنڈ بھی اور ڈیف بھی ہمارا پاکستان کا پہلا فوٹبال گراؤنڈ ہے جو آئیڈیریو سکول فور بلائنڈ اینڈ ڈیف میں ہے جس جسے ترکی کے تعاون سے بنایا گیا ہے اور وہاں پہ ہمارے بچے فوٹبال کی پرفارمنس دیتے ہیں آج ہم ان بچوں کو بھی ساتھ لائیں تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ بلائنڈ اور ڈیف ہونے کے باوجود ہمارے بچے کسی بھی پرفارمنس میں کسی چیز سے بھی کسی سے بھی کھانے ہیں موسیق دیں گے اور وہ سنگنگ کریں گے ایسا ہے کچھ یہ بچے موسیق دیں گے جی اسلام علیکم مونیور صاحب آپ آپ یہاں پر جائیں یہ بچوں کے سامنے یہ بچوں کے سامنے یہ بینڈ کے بچے ہمارے الگ ہیں اور جو سنگیں سنگنگ جو کریں گے اس کے بچے بھی دوسرے ہیں جو ابھی اس کے بعد ہم آپ اچھا ہم زرہ ان بچوں سے تھوڑا سب بات کریں تو میں چاہوں گی کہ پھر اس کے بعد جو ہے نا میں تھوڑا سا شہزاد بھائی ذرا ان بچوں کے پاس لڑکوں کے پاس جانا چاہتی ہوں اور مونور بھائی بھی موجود ہیں تو ایک منٹ میں ذرا ان کے پاس یہ مائٹ مجھے دیجئے گا اور میں ان سے بات کروں گی جی اسلام علیکم علیکم السلام کیسے ہیں آپ لوگ اچھا مجھے بتائیں کبھی یہ ایسے تکلیف ہوئی ہے کہ میں مجھے نظر نہیں آرہا اور میں کچھ کر نہیں سکتا کبھی ایسا محسوس ہوئے نہیں میں کبھی بھی نہیں ہوئے آپ کا نام کیا ہے محمد حسام رضا محمد حسام رضا حسام رضا تو فل آگے بڑھنا کیا شوق ہے آگے کیا کرنا ہے اس سے میں آگے بڑھ کے کرکڑا بڑھنا چاہتا ہوں ارے واو یعنی کہ کرکڑ آرہ کیا بات ہے یار ان کے دیکھیں میں جستو جی ہوں اور وہ دیکھیں پیشن دیکھ رہی ہوں اچھا میرے پیارا سا گوگلو گوگلو بھائی کیا نام ہے آپ کا محمد بختیار دیکھیں آپ کے پر حسام نے گوگلو گوگلو بولا ہے اچھا جی اور یہ میرے میں کہتے ہوں میرے یہ دل سے ان کو بہت اعترام کرتے ہوں اور یہ ہمارے موٹیویشنل میسیج ہے اور جی یہ انگریز پتھان کا کیا نام ہے آپ کا مزامر مزامر اچھا سب کو ایسے لگ رہے مسکرات سے ایسے لگ رہے جسے ان کو پتہ ہے کہ یہ کیا دکھ رہے مزامر آگیا آجا 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 شابش سکرین سے ماؤنٹ ہو جاؤں گی مزامر کیا آپ کا شوق ہے آگے بڑھنے کا مجھے آگے بڑھنے کا بہت شوق ہے اور آگے بڑھنے کا بڑھنے کا موکا ملے گا پاکستان ٹیم جیت گئی چوتھی بار بھی کتنی ایکسائیٹمنٹ ہے تو نظر نہیں آتے تو کیسے پتہ چلتا ہے جی بابا ریزم ہے یہ کون ہے میں سنتے ہیں ریڈیو میں آجا سنتے ہیں آجا اس بچے آپ یہاں میرا شزادہ آجا شابش کوئی بات نہیں آجا اس کو آگے لے کر دا یہ کیا پکڑا ہوئے انہوں نے ہاتھ میں برطن پکڑے ہیں یہ کونسی انسٹرومنٹ ہے میزک کا یہ مارا خشکرات ہے آجا تو کیا بننے بڑھے ہوکے بڑھے ہوکے کرکیٹر بنو سارے ٹھوکو انڈیا کو آجا جی کوئی بات نہیں یہ بلائنڈ ٹیم بنے گی انہیں چلے یہ ورلڈ کب جیت کیا گی میری بیسٹ ویشز فر یوں آجا منو بھر بھائی آپ ان کو سائٹ پر کریں اور سنگنگ والے بچوں کو آپ ریڈی لے کر آئے گا میں جب تک گلز کی طرف جاتی ہوں آرے گلز بھی ہم پر اتنی کیوٹ کیوٹ میری پیاری پیاری شزادیاں موجود ہیں کیا نام گوریا سوہا کیا سوہا 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 کیا بنے گی یہ دفلی شفلی بجائیں گی ہاں کیا بنے گی بڑی اوکے یہ بتائیے مجھے مطلب کیا شو کیا کہ بنے گی بڑی اوکے جو ہے پیاری سپنگی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھائی ان کے لئے بھرپور کلاپ کریں بھائی دفلی بجائیں گی کیا میری بڑات آگی آجا جی آپ کے بنے گی میں بڑی اوکے میں بنے گی آجا جی کیا بات ہے یہ کیلکیٹر بنے گی یہ بوئیس ٹیم کو ان کو آرانا ہے پر آپ نے آجا اور گوڑیا آپ کے بنے گی بڑی اوکے اوکے ای ونٹو بکم ٹیچر آجا جی ایش آب وردس اچھا تیچر کیا تیچ کریں گی اچھا ان کو سب ان کو سب یہ بوئیس کو می چاری ہوں مانا بود بتائی پیچھے سے ان کو اسکی پرین آپ بنے گی تو کس کو پرائیں گی کہ آپ پرانا شاتے ہیں؟ اردو اردو یعنی کہ بلائنڈ بچوں کو سپورٹ کریں گی میں بچوں کا پیشن دیکھ رہی ہوں آپ یہ دیکھیں ٹھیک ہے؟ میں سب سے اس لئے تھوڑی تھوڑی بات کریں ہم آپ کو سیپ کریں آپ کا کیا شوق ہے؟ میرے پر ٹیچنگ کا شوق ہے ٹیچنگ کا شوق ہے ٹیچنگ کا شوق ہے میس بچیوں کو ماننا ہے دھا 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 اچھا آپ نے کیا بننا ہے گریہ؟ اچھا بڑھا کہ ٹیچر بنو گی یہ کیا بات ہے وہ سارے کہ ٹیچر بنو گی؟ میں ہم ٹیچر اچھا آپ ہی طرح آجو آپ ہی طرح دور کے ہو جائے؟ اچھا بچے کو اچھا اچھا ٹیسٹک لگ جاتے اچھا ٹیسٹک لگ جاتے اچھا ٹیسٹک لگ جاتے آپ نہ بنو گے؟ میں بینک مینیجر ماشاءاللہ بینک مینیجر میری بیسٹ وشیس ان بچیوں کے لیے دھیروں دعائیں با خدا دھیروں دعائیں میرے پر لفظ نہیں ہیں کہ میں کتنی دعائیں ان کو دوں اچھا ان کو اس سائٹ لے جائے آپ کو میں جب تک ٹیچر سے ایک سوال کرتی ہوں جب تک دوسرے بچوں کو آپ ارنج کر لیں لائپ شو ہے ہمیں اور چیز ذرا سا مینیج کر نہیں ہے میں آپ سے میں سوال کرنا چاہوں گی کہ بچوں کو جو ہے ہینڈل کرنا کتنا مشکل ہوتا اچھا ان کو نظر نہیں آتا میں ابھی دیکھ رہی ہوں اچھا ان کو مناور بائی پکڑ پکڑ کے زائر سی باتیں موف کریں تو آپ لوگوں کو ان کو تو آنکھیں ایک نیمت ہیں ٹھیک ہے جو سن نہیں سکتا اگر بول نہیں سکتا چلیں لیکن وہ دیکھ سکتا لیکن جو خاص طور پر بلائنڈ آپ لوگ مہشل انسیٹیوٹ لے کے جانے تو کتنا مشکل ہے مشکل ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمارے فاکس ہوتے ہیں ان بچوں کی اس پہ موبیلٹی کے اوپر ہوتے ہیں موبیلٹی کے اوپر ہم کام کرتے ہیں جب ہمارے بچے پرس ٹائم ہاتے تو ہم ان کی موبیلٹی کرواتے ہیں اور موبیلٹی کے ساتھ جب ان کی ڈائریکشن ہم بتاتے ہیں کہ آپ کو کہاں جانا کہاں رہنا پر لیفٹ رائٹ تو پھر اس کے بعد جو ہم ان کے فاکس کی ہم نے ان بچوں کو انڈیپینڈنٹ بنانا ہوتا ہے تو اس لیے ہم ہمارے فاکس ہوتے ہیں کہ ان کی موبیلٹی کے اوپر تاکہ بچے اپنے آرام سے موب کر سکیں بلکل صحیح اچھا میں پرنسپل صاحبہ سے پوچھوں گی کہ کتنے ٹائم سے آپ اپنا بلائنڈ انسیٹیوٹ لے کے چل رہے ہیں یہ ہمارا سو سال پرانا ادارہ ہے نائنٹین ٹوئنٹی ٹو میں اناؤگیوریشن ہوا تھا اس کا اور پاکستان بننے سے پہلے ہی یہ سٹارٹ ہو چکا ہے اور اب ہم اپنے سو سال ماشاءاللہ سے مکمل کر رہے ہیں اور اگلے سال ہماری سنٹینیری کی تقریبات شروع ہونے والی ہیں تو اس میں بھی تمام بچوں کی مختلف پرفارمنسز ہم سب کے سامنے لائیں گے اور انشاءاللہ اگلے سو سال یا اس سے زیادہ بھی ہمارے بچے جو ہیں اچھا مناور بھائی کچھ نا ایک منزل ایکسیوز بھی مناور بھائی کچھ ایدھر کر دیں کچھ ایدھر جو سے آپ کو منیش کر سکتے ہیں مناور بھائی جو سے اس سائیڈ سے آپ بچوں کو لیں کوئی شو نہیں ٹھیک ہے اچھا جی اچھا پرنسپل صاحبہ میں ہیں ساتھ میں بچوں کو بھی ہینڈل کر رہی ہوں تاکہ ہماری جو انا آپ کے ہر سیگمنٹ کو ہم پریزنٹ کرسکیں اور آپ گفتگو میں چاہتی ہوں آپ کا ایک میسیج بھی لوگوں کو ملے ہیں اور میں یہ میسیج دینا چاہتی ہوں کہ جو لوگ ان کے انسیٹیوٹ کو فیضان بھائی اگر ہو سکے تو ان کا میں نے آپ کو نمبر دیا پی ٹی سیل کچھ ہم اپنا ایک حصہ اچھا ملا لیں آپ کے درمیان کہ شاید آپ ان لوگوں کو سپورٹ کرنا چاہیں تو افکورس آج آپ لوگوں کو چلنے کی آوازیں بہت آرہی ہوں گی میرے لائف شو میں مگر مجھے کوئی پابلم نہیں ہے کیونکہ اس وقت جو ہیں بچے جو ہیں وہ سن نہیں سکتے بول نہیں سکتے اس سے ان کو تھوڑا سا گائٹ کرنا مشکل ہو رہا ہے کہ ادھر سے سمجھانا دیں وہ تو ہوتا ہے لائف شو میں لیکن میں چاہتی ہوں کہ اللہ پاک آج اس وینس ٹی وی کی طرف فران بھائی کا ایک حصہ میرا ایک حصہ اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنا ایک تھوڑا سا حصہ ملائیں کہ اللہ کہہ آپ کو یہاں سے کوئی سپورٹ مل جائے فیضان بھائی شہزاد بھائی زائد بھائی ہم سب پوری مارننگ شو کی ٹیم کی جانب سے اور وینس ٹی وی کی جانب سے جو ایک تھوڑا سا حصہ ملائیں گے اللہ کہہ ہم نے ایک سٹیپ لیا ہے اچھے کام کے لئے تو میں کہتے ہوں کہ اگر آپ کے دل میں ایسا ہے کہ آپ اس بلائن نو سیٹو کو سپورٹ کرنا جائیں تو دائنگا کو پی ٹی سیل نمبر چل رہا ہے تو آپ ان کو ضرور جا کے سپورٹ رہیں گے کون سی جگہ پر رہے ہیں یہ پرانی نمائش جو ڈ نمائش ہے وہاں پہ ہے وہاں پہ جہاں ختمین ابوت مسجد ہے اس کے بیک سائٹ پہ ہے وہاں پہ مزارے خاید کے بالکل اپوزٹ تو وہ بہت پرانا ادارہ ہے اور عام طور پہ آپ جس سے بھی معلوم کریں اس کے ایڈرس بس بس میں یہ چاہتی ہوں ہم کچھ میں نے کہا میں نے سب جو نام رہے گیا اس کے لئے یہ معذرت کہ میں چاہتی ہوں کہ ہم لوگ تھوڑا سا ایک کام تو چلتے ہی رہتے ہیں اور یہ وہ کام ہوتے ہیں جو ہماری زندگی کی آخرت کو سمار دیتے ہیں ہمارا کچھ حصہ جو ہم کچھ تھوڑا سا بھی ملا لیتے ہیں تو میں اس چینل کے توسط ہوں اس چینل کے جتنے بھی آنرز ہیں جو اس وقت سن رہے ہیں میری بات ان کی جانب سے یہ ایک حصہ چھوٹا سا تو آپ مجھے بتائیے کہ کہ پیرنٹس جب آپ کے پاس لے کر آتے ہیں تو وہ کیا ان کا ہوتا ہے کہ ہمارے بچوں کو آپ کیا کر لیں یہ کیا کر سکتے کیونکہ ان کے پاس تو بچہ بلائنڈ ہے تو کیا سوچے گا میرے بچہ کیا بن سکتے ہیں وہ جب لے کر آتے ہیں اچھے امید کے ساتھ ہمارے پاس ایسے پیرنٹس بھی ہوتے ہیں جو ان کو انسٹیٹیوٹ کے بارے میں پتا نہیں ہوتے کہ ایسے انسٹیٹیوٹ بھی ہے ہمارے بچے پڑ بھی سکتے ہیں تو وہ کہیں سے پتہ کر کے آتے ہیں ہمارے پاس مختلف کے بچے آتے ہیں چھوٹے بچے سے لے کر بڑھے جیسے ایڈمیشن کے لیے ہمارے پاس آتے ہیں ایسے بچے وہ بیس سال کے جو بچیاں ہیں تو وہ گھر پہ ہوتے ہیں پیرنٹس کو یہ اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ ان کو کہاں رکھیں کہاں کون سی سکول میں لے کر جائے اور ہمارے ہاں جو ہے جو ایک سائٹیڈ سکول میں ان بچوں کو ایکسپٹ کرنا بہت مشکل ہوتے ہیں تو یہ ہی ہے کہ ان بچوں کو ہم پھر ہمارے سکول میں ان کو لے کر آتے ہیں ان کی امید جو ہے یہ ہوتے کہ ہمارے بچے یہاں سیکھ سکیں اور جو ہمارے سکول ان کو فیسلٹیز پروائیڈ کرتے ہیں تو ہر چیز جو جس فیلڈ میں جانا چاہ رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو ہیجوال ایمپیرڈ بچے ہیں وہ موسک میں بہت تیز ہوتے ہیں تو وہ موسک بھی ہمارے پاس فیسلٹیز ہے اور بھی مختلف ایکٹیوٹیز ہے جو ان کی ہیبیلیٹی ہم ان کو کریئٹ کرتے ہیں زبرزست بہی بہت بہت ہے کنے سال سے آپ ماشا اللہ اس انسٹیوٹ سے جوائند ہیں میں مجھے چار سال ہوا اللہ پہ شکر ہے کہ اللہ نے مجھے گلگیت کی ہوں جی میں گلگیت کی ہوں اللہ نے مجھے یہ موقع بچوں کے ساتھ بہت ہے بہت ہے بہت ہے بہت ہے بہت ہے اللہ نے ان لوگوں کے لئے جو ابیلیٹی دی ہے ایک چیز ان کو نہیں دی آنکھیں نہیں دی لیکن اس سے زیادہ دے چکے ہیں جو ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں بہتری اچھا مہم آپ اس ادارے سے کیونکہ میں گیتی کا بہت شکریہ جنہوں نے آپ کو وہ میرے ایک پہلی بھی مورننگ شو میں میرے ساتھ جوائن کر چکی ہیں اور ان کی بچیوں نے ککنگ کی تو میرا پھر ایک بش ہوئی میں پھر مورننگ شو شروع کر رہی ہوں تو میں بلکل کبھی بھول نہیں سکتی اور میں دنیا کے بے شک دنیا بھی کام بہت سارے لگی رہتی لیکن اچھے کاموں کو میں کبھی بھولتی نہیں ہوں اور اچھے لوگوں کو میں کبھی نہیں بھولتی جو ایک positive ہم تو تھوڑی دیر کا حصہ ملاتے نا لیکن آپ لوگ وہ لوگوں جو continue ایسے لوگوں کے سب connectivity میں ہیں تو گیتی بہت شکریہ thank you so much آپ نے recommend کیا آپ نہیں آئیں مجھے بہت ہوگا اگر آپ مجھے بتا دیتی تو میں اس دن پروگرام کو conduct کرتی جیسے آپ available ہیں لیکن میں آپ کو thanks کرتی ہوں ہمارا یہاں پر کچھ segment ریڈ ہو آپ کہاں چلے گئے مائک لے کر رہا ہوں آپ live میں کون آ رہا ہے جو اس کو conduct کر رہا ہے تو یہاں پر ایک خوبصورت سا میلا پھر لگ گیا اور مائک یہاں میرے پاس اور گوڑیا آپ camera سے سایٹ سے آئیے گا اور میرے ساتھ جو ہیں یہ سارے بچے آپ ناظرین دیکھ رہے کامرا لگائیے گا یہ سارے بچے میرے پاس اس وقت موجود ہیں اور ان کو کون ہنڈل کر رہی ہیں یہ لے گوڑیا آج ہے آج ہے آج ہے کیا رہا ہم آپ کا مالی کونک ہے سانیا مانکھ رہا ہے جو شیزادی آج ہے آج ہے آج ہے سانیا کیا مجھے تھوڑا بریف کیجے گا کوئی مجھے بھی معلوم نہیں ان کے بچے کون ہیں مدلب کیا کرتے ہیں اس پیشلیٹیز کیا ان کی بچے جو یہاں بیٹھے ہیں یہ سنگیں کریں گے اور جو پیچھے کھڑے ہیں مائک چندہ قریب کرو تھوڑا میرا شزادہ ایسا کہنا میں سانیا سانیا اسے کھڑے ہیں اور سامنے درہ سا ایسا اوکے یہ جو بیٹھے ہیں یہ بیجول ایمپیکٹ بچے ہیں یہ سنگیں کریں گے اور جو پیچھے کھڑے ہوئے ہمارے ہیئرنگ ایمپیکٹ بچے ہیں اس کی سائننگ کریں گے ساتھ ساتھ اچھا سن نہیں سکتے ہو بہتن بس سٹارٹ لیجے تاکہ ہم آپ کا ٹائم کو زیرہ سے زیادہ منز کرسکیں ہم مائک دے دیں اچھا ایسا ہاں 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 اب دن موسیق کی کہیں گے یہ اوکے جوڑ چلیں جی سٹارٹ لیجی ان کا نام کیا گوڑیئے کا وری شاہ جی سٹارٹ ایسی زمین اور آسمان ان کے سوا جانا کہاں بڑھتی رہے یہ عوشنی چلتا رہے گی بار بادل دل پاکستان جا جا پاکستان دل دل سے ملتے ہے تو پیار کا چہرہ بنتا ہے چہرہ بنتا ہے پھول دلاری میں بھی روئے تو پھر چہرہ بنتا ہے چہرہ بنتا ہے دل دل پاکستان جا جا پاکستان 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 ہر اپنا تو سب کو جی جانے سے پیارا لگتا ہے ہم کو بھی اپنے ہر احوان سے پیارا لگتا ہے پیارا لگتا ہے دل دل پاکستان جا جا پاکستان اے سی زمین اور آسمان ان کے سوا جانا کہاں بڑھتی رہے یہ عوشری چلتا رہے یہ کاربا دل پاکستان جا جا پاکستان زبردست زبردست دل دل پاکستان جا جا پاکستان اور پاکستان زندہ باد زبردست پرفورمنٹس کہیں نہیں جانا لیتے ہیں پر چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد گوڈ بورننگ ویڈ سبی کے ساتھ موسیقی 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 دل این نوے اللہ 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 میں ہے اللہ دیکھا اب ہمارے پاس فوٹبال ٹی موجود ہے ایسا ہے کہ نہیں یہ باتا ہی کیسے کھیلتے ہیں بچے ماشااللہ ہمارے پاس بلائنڈ کا سپورٹس میں نے آپ کو بتایا ہے کہ فوٹبال گراؤنڈ کا بھی اتتا ہوا ہے تو اس میں یہ لوگ فوٹبال بلائنڈ کی وہاں پہ پوری پریکٹس ہمارے منور صاحب دیتے ہیں جو ہمارے پی ٹی آئی ہیں بچے جویں فوٹبال وہاں پہ کھیلتے ہیں اور ان کے لیے رنگنگ بال ہوتی ہے بیٹا تھوڑا سا آپ ہلا کے بتاو دیکھیں اس کی ساؤنڈ کو فالو کرتے ہیں کیونکہ جو بچے جو ہمیں بچے جو ہمیں پیرد ہوتے ہیں ان کی جو سینسز ہیں دوسرے باقی اللہ تعالی نے ان کو نواز ہوتا ہے کہ ان کے سینسز جو ہیئرنگ یہ ان کی بہت اچھی ہوتی ہے اور وہ اس آواز کو فالو کرتے ہوئے کرکٹ بھی کھیلتے ہیں اور فوٹبال بھی کھیلتے ہیں جو ہمارے گرین ڈریس میں ہے یہ ہمارے کرکٹ کی ٹیم ہے بلائنڈ کرکٹ کی ٹیم ہے اور جو اورنج ڈریس میں یہ فوٹبال کی ٹیم ہے تھوڑا میں ان سے بائی سے بچے سے بات کر لوں تھوڑا ایسا تو جی آپ جی کہہ نام آپ کا حمزہ مجھے بتائیں حمزہ کبھی پابلم ہوئی کہ مجھے نظر نہیں آرہ تو میں کرکٹ کیسے کھیلوں نو میں کیسے محسوس کرتے ہیں بول کیسے آتی تو آپ کیسے آپ ماشاءاللہ بیٹرین بیٹسمن ہے کیا بیٹرین بولر ہیں بیٹسمن اور بولر دونوں پسند کون ہے کرکٹ میں بابا رازم تیری خیار بابا رازم اچھا جی آپ کا چندہ نام کیا مائی نیم ہے زین شاہد زین شاہد زین شاہد زین شاہد یہ بتائیں تھوکتے ہیں یا نہیں تھوکتے ہیں ٹائٹ کیسے ہیں کیا ہم آؤٹ کر دیتے ہیں باباislن شيء ہم مجم قلتے ہیں اچھا جی ان کے پیرنٹس دیکھ رہے ہیں میں سلوٹ کرتی ہوں پیرنٹس کو اچھا جی فٹبال یہ ہے جی یہ جو میوزک جیسے اس کے اندر آپ کا نام کیا ہے پہلی بتائیں میرے نام قربان علی ہے قربان علی قربان جاؤں آپ پر میرا بچہ یہ بتائیں یہ بالجب چلتی ہے تو پھر اس کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہو جی بالکل ہم اس بالجب پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں بالکل کی آواز سن کا کتنے گول مارے ہیں ابھی تک بس مالے ہوں گے کھلتے 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 کھلت یںrawہ لکھتا ہوں ہماری کسی کو دینی ہوتی تو کلیپ کردے پاس کرتے دوسرے کو چاہتا ہوں کلیپ کردے پر آگے کار پر آگے کے پاس یا ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کے لیے کچھ ٹیکنکس اپنے اندر اپنے بال کے اندر ایک ساؤنڈ رکھا ہے تو ایک سپورٹ کے لئے کچھ نہ کچھ ہے میں کہوں گی کہ بیسٹ آف لکھ ان لوگوں کے لئے یہ بچوں کے لئے میری بہت ساری بیسٹ ویشز اور اسی طرح بچوں آپ اپنا جو ہے کام کرتے رہو اور ملک کا نام روشن کرتے رہو ایسا نہیں ہے یقین کریں یہ اللہ پاک کی خدادات سلائیت ہے ان کے اندر میں پرنسپل میں موزنہ کے پاس جاؤں گی اور ان سے ایک بات پوچھنا چاہوں گی میم بچوں کی ڈیفرنٹ ٹرائٹیریز ہیں ڈیفرنٹ وشیز ہیں امبیشنز ہیں تو کیا آپ ان سب کی ڈیفرنٹ ٹرائٹیریز میں پوری کر لیتے ہیں کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ جو جیسے ان کے وشیز ہیں اس کی مطابق جو ہے ان کو آگے سکلز پروائیڈ کریں آگے ان کو مختلف ٹریننگز دیں ہمارے ڈیف کے لئے بھی ہم نے آٹو کیٹ بھی رکھا ہوا ہے اپنے سکول میں تاکہ وہ کمپیوٹر کی سکلز میں ماہر ہوں ہمارے جو بلائنڈ سٹوڈنٹس ہیں وہ بھی جو سوفٹوئر کے تحت کمپیوٹر آپریٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے کمپیوٹر کی ٹریننگ دینے کا بھی رادہ رکھتے ہیں جو ہمارے جو دیف سٹوڈنٹس ہیں بہت اچھے آرٹسٹ بھی ہیں ابھی آپ ان کا بھی نمونہ دیکھیں گی اچھا میں چاہوں گی کہ میں نا یہ جو بچے کچھ آرٹسٹک کام کرے اچھا آپ کے برابر میں ایک بچہ تشریف رکھتا ہے ان کے سارا سارا کمنٹس کیا نام ہے ان کا یہ ہمارے میوزک ٹیچر ہیں یہ مائک ان کو دیتے ہیں آپ کو مائک دیتے ہیں میں ان کو ہی مائک دیتے ہیں یہ آپ کے تعریف کت کرائیں گے آپ اپنا تعریف کریں آپ کا نام کیا ہے میرے بھائی جی میرے نام سوہل احمد ہے اور میں اس اتارے میں کام کر رہا ہوں کی بورڈ اس ہے آپ جی کی بورڈ اچھا آپ centre سے کمک پر Delaware آپ sc Racing آپ věلou کے slیم 낳oon کبھی وہ بھی کلا آتا ہے آپ آز بہت اچھوں کی بورڈ اسے سوہل یعنی ک согласیب ایسی پیر سوہل آپ سوہل کم کم آز میں تو میں نے کہا کہ آج تو میں آپ کا کیونکہ سونگ نہیں سنن پا رہی ہوں اس کے ساتھ لیکن ایکسکلوزیب آپ کے ساتھ شو کرنا چاہوں گی تو پھر ہم نے اس کو نیکس پر رکھا ہے کیونکہ بہت سارے سیگمنٹس ہیں تو میں نے کہا آپ جو ہے نیکسکلوزیب میرے ساتھ ان کو مہم پلیز ان کو بیجنا ہے آج مجھے کچھ اچھا ساتھ اپنے دل کا جو آپ کو اچھا لگتے یہ آپ سونگ مجھے تھوڑا سا ایک تھوڑا سا انترا سنائیں تھوڑا سا کچھ بھی جو اچھا لگتا ہے چند آپ کو اچھا لگتا ہے جب بہار آئی تو سہرہ کی طرف چل نکلا سہن گل چھوڑ گیا دل میرا پاگل نکلا جب بہار آئی تو وہ جو افسان اے غم سن کے ہسا کرتے تھے وہ جو افسان اے غم سن کے ہسا کرتے تھے اتنا روئے ہیں کہ سب آنکھ کا کاجل نکلا جب بہار آئی تو سہرہ کی طرف چل نکلا جب بہار آئی تو شہزاد بی میں جو بلوک پینٹنگ اور کچھن کا بھی رہ گیا ہے اور کاراتے بھی رہ گیا تو میں چاہری ہوں ذرا سا کبھ کچھ موو کر لہی ٹھیک ہے اچھا جی یہاں پر ہمارے پاس سے یہ کچھ پینٹنگ ہو رہی ہیں سہرہ سا میں چاہوں گی ان کو جب کیپچھ کریں زاید بھری بھی بچے ہیں بلکو ریڈی اور میں ان کے پاس جا رہی ہوں موو کرتے ورغی اور مجھے روبینا بھائی اسے لئے مجھے یہاں پر آجائیں گے آپ کے پاس میک لگا ہے آپ کو میک لگا ہے اگر آپ کو پکڑیں گے یہ بولتے ہیں بچے بچے بات نہیں کریں گے سائن لینگویج میں کریں گے یہ کیا بنا رہے ہیں یہ سنری یہ ہے اسن اسن آپ کیا بنا رہے ہیں اسن ایک پورٹریٹ بنا رہے ہیں ایک گرل کی پورٹریٹ جب کمپلیٹ ہوگی تو آپ دیکھئے گا کیا بات ہے آپ دیکھیں کتنی دیتے شو میں ہوتا نہیں اس شو میں انشاءاللہ کمپلیٹ کر لیں گے اور یہ برٹس بنا رہے ہیں کچھ سائٹ ہے اس کا نام ہے محمد ڈباد ایروں لگ رہا بھائی ایروں بتا میرے کیا بولا ہے کچھ سکاس کیا بنا رہے ہو یوں یوں کر کے برٹس بنا رہے ہو میرے کچھ پچھر بنانی تھی اچھے یہ میری پیاری بہن کیا بنا رہے ہیں ہاں یہ ایمن ہے سیک انڈ ڈیے کی سٹوڈنٹ ہے یہ بھی ہیریں گے پرنٹ نہیں سکتی نہیں ایمن 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 اچھے یہ بڑی پرنٹنگ بڑی پرنٹنگ بنوگی بڑی پیشن ڈیزائنر بنوگی یہ اتبا ہے یہ اتبا ہے یہ نوہ نے تائن ڈائ کے مختلف یہ بنایا ہے ایمن کار اتبا بچوں کا دل ہزاری ہوں اور اس کا بھی ڈیزلٹ میں دیکھوں گی ٹھیک ہے اچھا ہم چلتے ہیں سوچ کریں کچھن کی طرف پیس تو ربینہ جی ارکیچن میں موف کرتے ہیں اور میں آپ کو ڈیزلٹ آپ کا دیکھوں گی ٹھیک ہے آپ موف کریں کچھن کی طرف اور ارکیچن کی طرف چلتے ہیں جی آپ پر میں موف کر رہی ہوں ہاں پر اور ارکیچن کی طرف ہم آگے ربینہ جی کیا بند رہے پہلے مجھے ان بچیوں کا نام بتائیے بیٹا اپنا نام بتائیے جی ہم آگے بیش میں چاہ جی ان کا نام کیا ہے آپ سن سکتی ہیں بول سکتی ہیں یہ پاشے سہپا تو کٹنگ کیسے کاری کھیرہ بھی کٹ لیا یہ کیسے کٹ لیا خدا کیلئے خدا آپ لوگوں کو نعمت دی اس کا شکر کریں اس بچی کو نظری نہیں آرہا اچھا جی یہ بچی کا نام کیا ہے یہ بچی ہے تیبہ یہ بچی ہے یہ بچی ہے یہ چکن کے کباب بنا رہی ہے ابھی ہوتے ہیں تو فرائی ہوتے ہیں تو پھر آپ کو بریف بول کریں کہ اس میں کیا کیا ڈالا ہے جی بتاو اس میں تیبہ تیبہ سائن سے بتاو اس میں کیا کیا ڈالا ہے وہ بتاتے ہیں اس کے اندر کیا ڈالا ہے اس کو بلا آز کھو اور کیا ڈالا ہے شاہ اور 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 ہاں میں تکتے ہیں باتا ہے آپ نے اکرے پیسا ہے ہاں میکس کیا اس کے بعد اس کو میکس کیا اس کے پھر بنائیں اس نے کباب اور اس کے بعد ایسا ہے واہ بھائی 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 ملہ آرہی ہے بھائی ملہ آرہی آپ اچھا کیا کیا یہ مزیگا مرچ ہے اسے پوچھے سپائیس ہے ملہ 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 ایسا دیکھیں آپ کو بھی آنکھیں ملہ بھائی بھائی اور بھائی بھائی دل دل سوگ بچوں کے ساتھ ایسا ہے دل دل پاکستان جوہم اور میری پوری ٹیم بھائی 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 آپ لوگوں کو کیا بت میکن ہے مزے آیا مزے آیا ستھ کے جاؤں بھائی بھائی میرا بچھا اللہ پاک مجھے کچھ نہیں ہے اور میں کیا کروں مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آرہا اور یہ بچی اتنے خوبصورت یقین کریں میں کہتے ہوں یہ لوگ اتنے اچھی کوکنگ کرتے ہیں جب اگزیم سے ہوتے ہیں ہر بچی ایک ایک دش خود بناتی ہے میڈیم سے پوچھے پورے سٹایف کی دعوت ہوتی ہے جب آپ لوگوں کا اس طرح کا کوئی بڑا مطلب آپ کے بچوں کے درمین ایونٹ ہونا میں سٹایف کی دار پivia جب آپ کو اور school وارہ پیٹے ہوں جیسöl کی ایک داری ہے عمیر fees کے کیوں یعنی ڈکی ڈکی پوری عملی 75% ڈرہ اس یہ ربی ہوئی تو ہم نے کافی چیز تیرے کریں دیکھیںار recibeekشن سے وہ نکال جئے یس اور نتک ہے شداد بھیکنی حافظ بورا جتا ہے شداد بھیک کہ وہاں کی ہے اور مین کھرہ zap bırak ہمیں گری بہن میں چھوڑوں گی نہیں اچھا اس کے ہم جائیں گے گیاں سے سیزیں ہٹا دیجے تکہ ہم میری پیاری بہنیں کیچپ نہیں ہے ہاں میری پیاری بہنیں یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی یہ ان کی پیزنٹیشن ہے انہوں نے کباب آؤٹسیننگ بنایا ہے میں سوچ ہی تھی تکلے آپ گرم گرم مو جل گیا تو یہ پکڑی گا مائک اب میری بہن نے آپ پر کیا آپ پیدر آب رہا یہ سب چیزیں انہوں نے یہاں پر کیا ہماری پیاری بہن کی میری بچیوں کا ان کا نام کیا دوبارہ میلو اپی اس میں سانول بار عبدال احمیل سانول بار سکول سہل계 میری دوست کا نام تھا تی endeavor تی�� 예쁘 تی بے ای لوب یو اچھا ہم اس کو تو اس کو میری بچی رہا ہے ان کا بھی لوگ بنا کا ہے ان کی��pin کنی پر مسر گھب اور دیکھیں کیا بات اور اس کو experiencing اور انیان بھی لگا دیں تاکہ اوپسر ہوتا جائے ابھی ہم اچھا جی آپ کو ہمیں چاہی ہوں کہ ہمارے جیڈو کراتے کی اچھا یہ آپ کو تینکیو سو مچ تینکس آپ کا بنا با جی ہمارے جو مونے بر 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 کو ریڈی ہوگے پہچاؤں گے ان کی طرح ہم جاتے ہیں کیونکہ جیڈو کراتے کا ایک سیگمنٹ رہ گیا وہ کلیر ہوسے تو پہ رہا ہم آپ کو جائے اگر آپ کا یہ جو مسجد ہے آپ کو جائن کرے گی لeps شکریہ ملنوبید پیلاو ہمارے پیلائن بچے ہیں اور ان کا 1 ju instance ہمارے پاس گی ۔ اور آپ کے ساتھ میں یہ ساتھ پر فرم کریں گے آپ دیکھئے گا اور یہ ان لوگوں کے لئے بڑا اچھا ایک سبق ہے جو دیکھ سکتے ہیں یا چل سکتے ہیں سن سکتے ہیں بول سکتے ہیں وہ کچھ نہیں کر رہا ہے ان بچوں کو دیکھیں انہیں سبق لینا چاہیے کہ ہمیں دیکھیں جب یہ سب کچھ کر سکتے ہیں تو وہ کیوں نہیں کرتے ہیں بہت بات ہے بلکل آج میسیج بھی گئی تو ہم اپنے پاس رکھنا چاہے تو آپ کی پر کو دیکھیں گاہ número 5 آگیں گاہ ہوں دیکھیں گھر میں کے ساتھیں گے ہمیں گ忘 پر پیشنگ smith کی حافظ نہیں چکم پھر ہمนے پاس پرurfww کیا آپ کا گھرہیں گے سنسل لاک vein پڑ کے ساتھیں گے نیمیر ان کی دیکھونے دیکھیں ۶ جو دیکھیں сыساب پہیٹا شکر کریں م APRB여�ией اور کچھند م للسکتے ہیں ظاکر کریں بہ مانجم جof 2 1 2 1 2 1 2 1 2 get how good double punch position one count two punches one front two one two one two double punch one two زیگر ساید فرن پانچیز پوزیشن یا پیس ہمینے ساید فرن پانچیز یا 1 2 شاہباز 1 2 1 2 1 2 زیگر پوزیشن 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 1 2 3 4 1 1 2 3 4 1 2 5 ساید کائیشن ایtat 2 ساید رایشن 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 رایشب ساید ساید میرا دل بھی چھوٹا ہی موسیقی ایس اس کو رشاہ کرنا اگلی میلی گک آہ جتے ہیں وہ انہوں نے اسٹارٹ لیا ہے واہ رہ بہر دہست یہ آپ کے سامنے ہے دیکھے دیکھے زرہ سمارا بھر بہن دیکھے زیر جیے واہ واہ دیکھا جیے زیر جیے زیر جیے دل خوش کردیا بچوں آپ پہتر آئیے آپ پہتر آئیے ابھی آپ کو اور دکھائیں گے آپ پہتے آپ آگے اچھے ان کو زیر سکرین سیڈ پکیجے کہ بچے کیم راکے آگے نا آجا آپ پہتر آئیے اچھے خیttے ہاں ایڈی ب IS سوال جب سوال ایک اور چیز دکھاتے ہیں کہ امرار سلمان ہے موکے بس ایک آئٹ سادہ پیچھے رہ کیا وہ سکرین آؤٹ ہو جائیں گے یہ آپ کے سامنے کی کہا کہ کچھ ایکسسائز کرار سایکسا ہاں احساس ہے منظر بھائی دیکھا ہے نظر نہیں آرہا ہے ہواً آئے نہیں احساس ہے اگر اس کے سایٹ کرتے ہیں سلمان کرے ہیں اس کے سایٹ کرتے ہیں کہ ہاں اسھ سے جائے آیام سے بہت دوبارہ کی جاہی YU 이 سین سلما نے ان کو یہ بلائنڈ ہیں انہیں نظر نہیں آتا اور یہ آپ پہ سامنے دیکھئے کمان اب ہم کمان ماشاء اللہ کمان 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 سلما نے کتنے آسانی سی چیز کو آپ کے سامنے کر کے دکھایا جو لوگ گھروں پہ دیکھ رہے ہیں وہ خود سے نہ کی جائے گا بغیر انسٹیکٹر کے اچھا ہوگے 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 بس آپ پہ بیٹھے من دور ان کو بچوں کو بیٹھا لیں جی میں آپ کو میں یہاں پر کیونکہ ٹائم ہو گیا ہمارا اس سیگمنٹ کا ٹائم ختم ہو گیا ہے اور میں مہم سے بہت شکریہ کرتی ہوں آپ کا مہم موزنہ مہم شہمی مہم آپ کا بہت شکریہ اور بہت ساری مس روبینہ یہ بچیاں جتنی ہیں جو میوزک میں آئی ہیں سنگنگ میں آئی ہیں مونور بھائی جو ہے سب کا بہت شکریہ تو ہمارے جو ہے میرا خاندہ کچھ کہنا ہے تو مائک میں کہیں پلیز مجھے مجھے اس سے سمجھ بھی جی شہزاب میں کچھ کہ رہے ہیں کو گھنٹی تھی مہم آپ کا بہت شکریہ روبینہ با جی آپ کا کچھن میں جتنے ہی آپ کے یہاں پر جو اس وقت موجود تھے جو بھی جن کے سیگمنٹ ہو چکے ہیں سب کا دل سے مجھے کچھ کہنا چاہتی ہے اسپیش میں ایک بچی تھی اسپیش کے ایک رہے گئی ہے کون ہے ہی بھائی ہے بھائی ہے بھائی ہے بھائی ہے اسما کو بھائی ہے جی آپ اسما کو بھائی ہے میں ان سے پھر ہم خدا حافظ کہتے ہیں یہ کچھ دکھا رہی تھی وہ بتا دیجئے یہ دکھا رہی تھی کافی ہمارے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتے کہ ہمارے بلائنڈ بچے کس طرح پڑھتے ہیں ان کی سوال ہوتے ہیں کہ وہ کیسے پڑھتے ہیں کیسے لکھتے ہیں تو ہمارے بلائنڈ بچے وہ اس چیز کو یوز کرتے ہیں سلیٹ ہے رائٹنگ سلیٹ تو اس میں وہ لکھتے ہیں دو قسم سے ایک میت سے میت سین کی یہاں پہ ہوتے ہیں پیپر تو وہ اسی کے ذریعے لکھتے ہیں پڑھتے ہیں جس طرح ہم سائٹھٹ ہمارے بچے پڑھتے ہیں اسی طرح ہمارے بچے پڑھتے ہیں ہمارے بچے بچے بھی اسی طرح پڑھتے ہیں وہ ان کی جو ایک ڈوٹ ہوتے ہیں بریل بریل کے تھو وہ پڑھتے ہیں اچھا 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 صحیح صحیح تو یہ طریق ہے اچھا مجھے ربینہ جی میں چاہ رہی ہوں بچوں نے جو کمپلیٹ کر لیا کیونکہ پروگرام ختم ہو گیا میں وہاں آنی سکوں گی ابھی ان کا دکھا دیجئے مجھے اگر کچھ دکھا سکتی ہیں بچے کا یہ جو پینٹنگ جتنی جس نے بھی بنایا یہ تھوڑا سا پلیز شو کر دیں اور کیونکہ پروگرام کا وقت ہو گیا ختم مجھے زرہ شہزاد بھائی بتا دیجئے گا جی شہزاد بھائی ہو گیا جی یہ دکھائے ربینہ جی یہ بچی کے ہاتھ میں شو کریں پیٹا آپ کا یہ آہ یہ زبردست ریزیلٹ ہے زبردست آچھا جی زبردست ریزیلٹ ہے گوئے بہت یہ توڑا سا وہ ریزیلٹ ہے ایسے مانمی مناہے زائرے گیدے ہیں لہے مجھے دکھائیں میں دکھاتیوں میری جہان میرے ہاتھ میں دکھاؤ کیمرا یہاں پر فکسل آئیں ہاں شو کریں آرے کوئی بات نہیں ہے ہم یہ رنگ چڑھا لیں گے اپنے ہاتھوں پر یہ دیکھیں یہ نام کیا گوئی ہے گا اتبا مرنبر بھائی سپیچ کی لڑکی کو بٹھانے جلدی سے تاکہ مرنبر بھائی ایک اور بھی ہے ہاں 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 اور یہ یقین تو اس کی شیٹ بڑی خوبصورت لگے گی ریلی میں سچ کہہ ہوں یہ بہت کلر فول میرے لیے آپ ایسی شیٹ بنا کے لائیے گا میں پھر پین کے بتاؤں گی مجھے ہی اتبا نے دیئے گا اتبا میرا ربینہ میسیج دیں اس دبا گو اس کو کیا بتا میں کیا کہہ رہی ہوں ہاں ہاں اب آواز نکالی ہاں ہاں نا 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 گوڈ گوڈ اچھا جی پینٹنگ ابھی ان کی تھوڑا سا رہ گیا ہے لیکن میں تھوڑا سا دکھا دے کیونکہ بوت کم ہے بچی بچی کی ریدی ہے توڑا ہی انہوں نے بچی نے بھی انکمپلیٹ ہے سارا کر رہے ہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اس کے بھی پارا بھی ہوڑے لیکن راست میں کوشش کروں کی آپ کے کچھ پینٹنگ نظر آجائے اچھا جی میرے درمیان جو ہے یہ بچی کا نام کیا ہے اسمہ آپ ایک سپیچ کرنا چاہتے ہیں آپ سن سکتے ہیں بول سکتے ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتے ہیں مائک پکڑے میرا چندر اور شروع ہو جائیں کیا توپک ہے جی اور میں یہاں پر چاہوں گی کیونکہ حسنا اسمہ اسمہ جو ہے سپیچ کریں گی لیکن میں اس سیگمنٹ سے جو ہے اجازت چاہوں گی مہم موزنا آپ کا بہت شکریہ مہم شکم آپ کا بہت شکریہ بلائنڈ انسیٹیوٹ کا بہت شکریہ گیتی کا بہت شکریہ اور تمام آپ کے لوگ جو اپنے انسیٹیوٹ اور سپورٹ کرتے ہیں ان سب کا بہت شکریہ ربینہ جی آپ کا اور سب بچوں کا آپ لوگوں سے بچاؤں گی اجازت لیکن میرے اس سیگمنٹ کا وقت پک موائے لیکن میرے مہانک شب بھی کنٹینیو ہے اس کے بعد ایک زبردہ سیگمنٹ ہے یہاں لیں گے ہم چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد لیکن میری پیاری سی بچی جو سپیچ ہے جو بلائنڈ ہے وہ کریے ہم ان سے جو انٹر کرتے ہیں اپنے اس سیگمنٹ کا جی گوڑی ہر سٹارٹ کیجئے نہیں تیران شیمن کسر سلطانی کے گمبت پر تو شاہی ہے بسیرہ کر پہاڑوں کی جٹانوں پر آج میری تقریر کا عنوان ہے خواب اقبال اور آج کا پاکستان مفکر پاکستان ڈاکٹر علامہ اقبال نے برے سغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک ایسی عظیم المرتبت سلطنت کا خواب دیکھا جہاں مسلمان اسلام کے ذریع اصولوں کے مطابق زندگی گزار کر اوجہ سرعیہ تک رسائی حاصل کر سکے انہوں نے غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے مسلمانوں کے لیے اس عظیم مملکت کا خواب دیکھا جہاں وہ آزاد فضاؤں میں سانس لے سکے کیونکہ ان کے نزدیک آزادی بہت بڑی نعمت اور غلامی بہت بڑی لانت ہے کیونکہ ایک سچا اور مخلص محبے وطن اور اسلام سر تو کٹا سکتا ہے مگر دشمن کے سامنے سرنگون نہیں ہو سکتا رہے گا راویو نیلو فرات میں کب تک کہ تیرا سفینہ تو ہے بہر بے قرآن کے لیے اب ذرا آج کے پاکستان کی طرف نگاہ دوڑائیں تو یہ سوال ابھرتا ہے کہ کیا یہی وہ پاکستان ہے جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا یہ اقبال کے خوابوں کی تعبیر ہرگز نہیں اگر آج بھی ہم نے اپنا محاسبہ نہ کیا اور اپنے حالات کو درست سمت میں نہ لے گئے تو پستی ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بن جائے گی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو قائم و دائم رکھے اور ہمیں اس پاکستان اس بطن کو قائم کرنے کی توفیق اتا فرمائے جو اقبال کا خواب تھا میں اپنی تقریر کے خطام ان اشار پر کرنا چاہوں گی کہ آج بھی ہو جو ابراہیم سائیما پیدا تو آگ کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا شکریہ ویلکم بیک گوڈ مورننگ ویچ سبی آپ کے خطمت میں ایک بار پھر حاضر ہے اور میں نے جب بھی پروگرام سٹارٹ کیا میں نے ہمیشہ کہا کہ یہ وہ گوڈ مورننگ نہیں ہے اس میں ہمیشہ ہم آپ کو اویرنس کے لیے دے رہے ہیں سیکھنے سکھانے کی باتیں ہوتی ہیں اور آپ کو اویر کیا جاتا ہے میں زیادہ بات نہیں کروں گی کیونکہ یہاں پر جو بات کرنے آئی ہیں ان کے آگے میرے الفاظ جو ہیں وہ بہت چھوٹے اور کم ہیں کیونکہ بہت ہی بڑی پرسنیلیٹی ہیں بہت بڑی ڈگنیٹی ہیں اور جو بندہ کوئی پوزیٹیف کام کر رہا ہو انسانیت پر کام کر رہا ہو اس جگہ میرا بولنا تو بنتا ہی نہیں ہے تو میں چاہوں گی میں فوراں ان کی طرف چلی جاؤں تاکہ ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ باتیں اور زیادہ سے زیادہ ایسی باتیں مل جائیں جن کی وجہ سے ہم لوگ جو ہے نا پرابلمز میں آ جاتے ہو رہے ہیں میں پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا تو وہ اسے کہتے ہیں تو اس وقت موجود ہیں بڑی پیاری سی پرسنیلیٹی ہمیشہ لوگوں کے لیے سٹینڈ آور رہتی ہیں خواتین کے لیے جو لوگ بہت ساری خواتین بہت ساری پرابلمز کو فیس کرتی ہیں تو ان کے آگے ایک ڈھال بن کے کھڑی رہتی ہیں جو ہیں اس وقت موجود ہیں ویس چیئر پرسن ساری بڑنی اور اس وقت موجود ہیں آلیا ساری بڑنی السلام علیکم باجی کیسے آپ جب آپ کا نام آتا ہے تو میں کہتا ہوں ایک موٹیویشنل پرسن سامنے آ جاتا ہے میرے ذہن میں کہ یہ کوئی انسپریشن پرسنیلٹی اس وقت موجود ہے اور وہ ہیں آلیا ساری بڑنی میری بھی کوشش ہوتی ہے کہ شلٹر ہوم لے کے چل رہی ہوتی ہوں تو جتنا تجربہ میرا ہے میں آگے اپنی یوت کو بھی دوں اپنی ماں کو بھی دوں بہنوں بیٹیوں کو دوں تاکہ جو غلطیاں کر کے بچیاں شلٹر ہوم تک پہنچ گئیں وہ غلطیاں دہرائی نہ جائیں معاشرے میں برائی کبھی بھی ختم نہیں ہوئی تو میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ بہت ایسا کچھ میں پوزیٹیو ہو جاؤں کہ برائی ختم ہو جائے گی لیکن ہم اچھائی کو تو بڑھا سکتے ہیں ہم برائی سے نمٹنا تو سکھا سکتے ہیں ہم بچیوں کو عورت کو اپنے پیر پر کھڑا ہونا تو سکھا سکتے ہیں تو بس یہی ایک کوشش ہے اور اللہ کا کرم احسان ہے ہر پلیٹ فارم سے آواز اٹھاتے ہیں اور کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ سیکھ ضرور لیتا ہے یہ وقت کی ضرورت ہے بلکل اور میں جب بھی پوچھ رہی ہوتی ہوں تو ان کی کیا ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں آج ان بچوں کے ساتھ ہماری ایکٹیوٹیز ہیں آج میں اس خواتین کے مسئلے کے لیے جا رہی ہوں ان کو پکڑنا بڑا مشکل ہو گیا تھا میرے لیے جب سے مارننگ شو میں ایک مہینے سے ظاہر بات ہے اس پر ورکنگ چل رہی ہے اور میری ان سے اچھا بیٹا کب آنے ہوگا کب لائیو ہوگا تو میری ان سے مختصر ضرور بات ہوتی ہے تو آج ہم بات کریں گے آج ہمارا ٹاپک جو ہے وہ خواتین جو مرد میں سارے مردوں کو جیسے علیہ باجی کے لیے بھی ان کے ہزبینڈ بہت رسپیکٹ کرتی ہیں اور ہر مرد ایک جیسا نہیں ہوتا بلکہ انفیکٹ ہم ہر انسان کی عزت کرتے ہیں ہر مرد کی رسپیکٹ کرتے ہیں اور اگر ہم کسی چیز کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں تو جرم کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں کسی انسان کے خلاف ہم نہیں کھڑے ہوتے ہیں اور عزت سب کے لیے یہ ضرور ہے کہ ہماری محبتیں ہمارے محرم رشتوں کے لیے ہیں لیکن رسپیکٹ فور آل بے شک آج ہم نے بہت ہی سنسٹیف ٹاپک لیا ہے کہ اکثر آپ نے دیکھاؤ گا کہ ہم جب کبھی بیٹی کا رشتہ کرتے ہیں تو اس کی انکوائری اس سے چھپانا اس سے چھپانا اس کو نہ پتا چل جائے اللہ باہر سے رشتہ آ گیا اس کی ویڈاوڈ انی انکوائری جھٹ پٹ نکا کیا اور جی میری بیٹی باہر جاری بان میں پتا چلے اور ڈش کر کے چلے گا ایسا بھی ہوتا ہے محلے میں بھی کوئی آ گیا کرائے دار کی طور پر اس نے اپنا ذرا ششکے وشکے جھٹکے دکھائے جی ہم لوگوں کو ہو ہو اب کسی کو بتانا نہیں کوئی اور اس پر حملہ نہ کر لے ایسا بھی یہ تو خاندان میں بھی اس طرح ہوتا ہے اور ویسے بھی ہوتا ہے لیکن کچھ اور بھی پرابلمز ہیں جو ہم کسی کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور ہم لوگ ٹرسٹ کر لیتے ہیں تو آج جو ہیں وہ خواتین جن کو ڈائیوز ہو جاتی ہو یا وہ مرد جو ایک ان کے لیے انٹرٹینمنٹ ہے اس سے شادی کی اس کو چھوڑا اس کو چھوڑا یہی بات ہے اب آپ بات بتائیے میں اور جو ابھی کیس ہے اس کا اس وقت سیچویشن یہ ہے کہ ماں باپ کا جب انتقال ہوتا ہے اور اس کے بعد اگر کوئی بیٹی انمیریڈ رہ جاتی ہے جو کے پیروں پر کھڑی نہیں ہے جس کے پاس گھر نہیں ہے جس کے پاس شت نہیں ہے تو اس کو تو ایک ہی اس کا حل ہوتا ہے کہ جتنی جلدی ممکن ہو اس کو رخصت کر دو کیونکہ ماں باپ نہیں ہے تو انکوائری کا ٹائم بھی نہیں ہے میں یہ نہیں کہوں گی کہ رشتے کوئی برے ہی ہوتے ایسا نہیں ہے رشتے محبتیں بھی کرتے ہیں وسائل بھی تو ہوتے ہیں آپ کے اپنے مسائل بھی تو ہوتے ہیں تو اگر اس بچی کی بات کروں تو مامو موجود ہے مامو محبت بھی کرتے ہیں ماں باپ کے انتقال کے بعد جب ماں کے انتقال ہوا مامو تھے سب کچھ تھا لیکن ٹائم نہیں تھا اتنا مامو کے پاس اس کو بہت دیر بٹھا کے رکھتے ہیں تو بس وہیں سے کہانی شروع ہوگی کہ اممہ کے انتقال کے بعد کس نے دیکھا کس نے پروپوز کیا کتنے ٹائم میں شادی ہو گئی کون سے سنہرے خواب دیکھے تھے کون سا اچھا مستقبل سوچا تھا اور پھر کہاں آکے وہ مستقبل وہ ساری چیزیں دو بھی ہیں یعنی کہ ایک ویڈم کے ساتھ آپ تشریف لائیں گے ان کے ساتھ ایک پروبلم ہوئی اچھا آپ نے ایک بات یہ بچی ہے میرا ماننا یہ ہے کہ جو وکٹم ہے اپنی فیلنگ سے وہ شیئر کرتا ہے اور جب یہ بتائے گی اپنے مو سے تو لوگوں کو زیادہ چیزیں کلیئر ہوں گی آج بھی ہے مامو سے بہت محبت ہے سب کچھ ہے یہ خود مجھے بتائے کہ وہاں کہاں معاشرے میں کمی رہ گئی کیونکہ اس میں کوئی ایک نام نہیں آئے گا کہانی گھر سے چلے گی اور حکومت تک جائے گی اس لیے جائے گی حکومت تک کہ جب آپ اس قدر مہنگائی کر دیں گے غریب اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو نہیں پال سکے گا تو ایسے حالات میں اگر کوئی خاندان کا انسان ٹوٹ کر آسمان سے آپ کے پاس آ جائے گا آپ اس کو کیسے سہارہ دیں گے اگر ہمارے ملک میں حالات ایسے ہوں کہ جیسے ہوا کرتے تھے آپ عزت سے وقت گزار لیا کرتے تھے صرف اپنے آپ کو نہیں ہم کتنے لوگوں کو جانتے ہیں کہ چچا مامو تایا یہ اپنے رشتوں کو سمیٹھتے تھے بھتیجیوں کو بھتیجیوں کو لوگ پڑھنے بھی آیا کرتے تھے گھروں پر رہتے تھے لیکن اب اگر ایک مہمان بھی آپ کے گھر آتا ہے تو آپ سوچتے ہیں کہ دو روٹی کا مطلب کہ ایک روٹی اس وقت بارہ سے پندرہ روپے کی ہے تو دو روٹی کا مطلب تیس روپے تو آپ ہر چیز کو پھر ملٹیپلائے کر رہے ہیں تو یہ اس طبقے سے تعلق رکھتی ہے جو بہت عزت دار ہے لیکن سفید پوش ہے تو کیا آج کے معاشرے میں سفید پوش انسان جی سکتا ہے کیا ایک سفید پوش کے گھر میں اگر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو بیٹی کی بہتر پرورش بہترین کا تلوز میں استعمال ہی نہیں کری کیونکہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ غریبوں کو جینے کا حق دے دیں تو بڑی مہربانی ہوتی ہے تو میں اس مد میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ کیا اتنے وسائل ہیں ہمارے متوسط طبقے کے یا لوئر کلاس کے کہ بیٹی کو جنم دیں پھر بیٹی کو پالیں اور بیٹی کو عزت سے رخصت کر دیں اور اگر عزت سے رخصت نہ کریں تو جو بھی سنہر خواب دکھائیں اس کے حوالے کر دیں اور جب وہ توڑ دے خواب جب وہ چھوڑ دے جب یہ بچی بھی اپنا کیس بتائے گی تو پھر کہاں جائے گی اداروں میں سارے مورنی شیلٹر ہوم میں میرے پاس یا کسی بیانس ہے کس سے نہیں جگہ جائے گی بہت ادارے ہیں تو اس کو سپورٹ پہ رہو ہی بات ہے ادارہ کرے گا تو کیا ادارے ان کی جگہ ہیں اگر اسے کچھ صحیح گایڈ لینی نہ ملے تو پھر ادارے جو اچھا کام کر رہے ہیں وہ تو زندگیاں دے رہے ہیں لوگوں کو کیونکہ بالکل صحیح بات ہے کہ اگر محفوظ ہاتھوں میں نہیں آتی اس چھت کے نیچے نہیں آتی تو پھر کہاں ہوتی روڈ پہ تو یہ جوان بچی ہے یہ ایک لمحے کو نہیں رہ سکتی مرد زاد تھوڑی ہے مرد زاد بھی ہمارے پاس سیف نہیں ہے ہمارے بچے سیف نہیں ہیں ہمارے بچے اپنے گھروں میں بھی سیف نہیں ہیں گلی محولے میں کھیلیں تو وہاں بھی سیف نہیں ہیں موٹر وے پہ عورتیں سیف نہیں ہیں لاکھ روپے کی گاڑی میں بیٹھی ہوتی ہیں وہ وہاں سیف نہیں ہیں نوکری کے لیے جاتی ہیں تو جہ سے دیے جاتے ہیں سیف نہیں ہیں ہر جگہ ہو رہی ہے پھر ایسے حالات میں بھائی نہیں ہے ماں باپ سر پر نہیں ہے آپ کے پاس کوئی محرم بھی نہیں آپ خود اس قابل بھی نہیں ہے کہ پیروں پر کھڑو کے کچھ کمائیں اور ایسے میں سارے سارے چھوٹ جائیں پھر آپ کہاں جائیں گے تو یہ بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے میں نے کہا نا ماں باپ سے کہانی شروع کر کے رشتہ داروں سے ہوتے ہوئے حکمران تک جانی چاہیے پاکستان میں جو بچی یہاں جنم لیتی ہے وہ اپنے خاندان کی بیٹی تو ہے لیکن وہ پاکستان کی بیٹی ہے ایک حکمران جو کرسی پر بیٹھتا ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کے ملک کا ہر ہر شخص ہر ہر شہری اس کو وہ دیکھے اس کو لک آفٹر کرے اور خاص طور پر وہ مظلوم طبقہ جو اپنے لیے نہیں سٹین لے سکتے وہ تو خاص ذمہ داری ہیں حکمران طبقے کی لیکن حکمران طبقہ کھڑا کس کے ساتھ ہوتا ہے جن کے پاس اللہ تعالیٰ کی بہت مہربانیاں ہوتی ہیں میں بہت خوش ہوتا ہوں سبھی میں کبھی اس چیز کو نہیں کہتی کہ اس کے پاس پیسہ زیادہ ہے اس کے پاس کم ہے اللہ کی مرجی اللہ جس کو جس طرح نوازے ہم اس پر خوش ہے لیکن جن کے پاس نہیں ہیں ان کو کون دے گا یہ تو سوال کریں گے نا اور یہ سوال تو تو اللہ بھی ہم سب سے کرے گا بلکل کریں گے تو ہمیں ان سارے سوالوں کے جواب اپنے دل میں رکھنے چاہیے اور ان اچھے کاموں پر عمل کرنا چاہیے ارے آپ نے کیا اللہ پاک سوال کرے گا یعنی کہ جو جو چیزیں ہمارے اس وقت کم کردار نبھا رہے نا ہاتھوں سے برائیوں سے اچھے کاری ساتھ سے دے رہے ہیں تو اللہ پاک دے کر رہا فرشتے بٹھائے میں نا تو اللہ پاک نے تو سب جواب ہم نے دینے تو اسی لئے یہ زندگی نہیں صرف یہ اس دنیا میں نہیں رہنا یہ ویڈیو چلے گی یہاں پہ ہم موبائل فون سے کتنا ڈرتے ہیں اس وقت اگر کوئی ڈر رہے ہیں تو موبائل فون سے سب ڈر رہے ہیں بڑے سے بڑا آدمی جیسی موبائل فون آتا ہے تو اس کا دم نکل جاتا ہے کہ میری ویڈیو نہ لیٹے جائے دل مچور ہے اچھا بہت ساری تو پارٹیز ایسی چلتی ہیں کہ موبائل فون تو باہر رکھے جاتے ہیں پھر بڑی سرچوں کے اندر آتے ہیں کہ کسی چیز کی اور جو مووی اللہ تعالیٰ بنا رہا ہے دو فرشتے یہاں سے بیٹھ کے چوبیس گھنٹے کی مووی بنا رہے ہیں اور یہ وہ مووی بن رہی ہے کہ اس کا کیمرہ آپ کہیں باہر رکھ کر اندر آ بھی نہیں سکتے اس سے کوئی بھی نہیں در رہا اچھا اور ایسا کچھ بھی نہیں ہے اس دور میں بہت فاسٹ فورڈ دور ہے پہلے کہتے تھے نا دادا کرتے تھے تو پوتے اس کو بھرتے تھے اب ایسا کچھ نہیں ہے آپ کریں گے اور آپ بھریں گے اور پہلے شاید مہینے بعد بھرتے تھے اب تو ایسا ہے کہ اس کمرے میں آپ کچھ اگر اچھا کریں گے تو باہر نکلتے ہیں اچھا مل جائے گا کچھ برا کر کے نکلیں گے باہر نکلتے ہیں برا مل جائے گا تو بہت تیز چل رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے کیمرو سے محفوظ رکھئے ہم اپنے وچپن سے آج تک سنتا ہے ہم بھی آگے ان کو ہی سنائیں گے گناہ کرنے کا شوق ہے تو وہاں جا کر کرو جہاں اللہ تمہیں نہ دیکھ رہا ہو دنیا سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے دنیا تو الزام بھی لگاتی ہے آپ کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے پھر بھی آپ پر الزامات لگ جاتے ہیں لیکن اللہ کیونکہ سچ جانتا ہے نا تو وہ آپ کے صرف گناہوں کی آپ کو سزا دیتا ہے یا معافی دیتا ہے دنیا سے نہیں ڈرئیے اللہ سے ڈرئیے دنیا خود بہت بہتر ہو گئے گی اچھا وکڈم موجود ہے آلیہ باجی جو ہیں ایک لیڈی لائیں جن کے ساتھ ابھی ہم جو بات کریں کہ وہ مرد حضرات جن کے لیے ایک مشغلہ ہے یا ان کو پتہ نہیں وہ لوگوں کو ڈچ کرنے کا شوق ہے تو ایک شادی دوسری تو میں زرہ سسٹر کیا اسلام علیکم آئیشہ جی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں زرہ سا اچھا بولے گا میری پیاری بینٹ باجی نے آپ کے بارے میں بتایا تھوڑا سا میں چاری ہمارے ناظرین بھی ہے کیونکہ ہم اس لیے میسیج دیتے کہ آپ پر ہوگی اچھے یہ کوئی فیک سٹوری نہیں ہے با خدا باجی بیٹھئی ہے یہاں پر کوئی ڈرامیٹکل بات نہیں ہو رہی ہے بھی پریکٹیکل یہ نہیں اس کے ساتھ ہوگا ہے یہ بچی ساری بنی شیلٹر ہوم میں موجود ہے بلکل بلکل اور ساری بنی شیلٹر ہوم میں آپ اپوائنمنٹ لیں مجھ سے آپ آئیں اور یہ نہیں ہر کیس تو میں چینل پر لا بھی نہیں سکتی اتنے برے کیسز ہوتے ہیں کہ میں اس کے بارے میں ڈسکشن اوپن نہیں کر سکتی تو جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ وہ اس دکھ کو سمجھنا چاہتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں تو ساری بنی شیلٹر ہوم ایک اپوائنمنٹ مجھ سے لے کے آئیں وزٹ کریں یہ نہیں یہ تو ایک ایک کیس ٹیڈی ہے اس کے پیچھے ایسے میں آپ کو سیکرو کیس وہاں پر دکھاؤں گی جو اس سے زیادہ بتر حال میں موجود ہے میں کہتے ہوں باجی اگر بات بیہائنڈ کریں تو ہماری آنکھیں مطلب ٹپکنے لگیں کہ ان بچیوں کے ساتھ جو کسی کے گھر میں کام کرتی ہیں ان کے ساتھ کتنا میز بیہیو کیا جاتا ان عورتوں کے ساتھ یہ بہت ساری بہت دور کی بات چلی جائے گی تو وہ حیسمنٹ جو بتتمیزیاں ہیں جسے ہم کہتے ہیں چھوٹ چھوٹی بچیوں کے ساتھ تو یہ باجی نے جب اگر ہم نے سٹوریاں انہوں نے شروع گی تو ہم رونے لگ جائیں گے تو بہت مشکل آپ کا دل آپ نہیں سمال سکتے میں آشا میری پیاری بہین کی جانب جاؤں گی آپ کے ساتھ میری پیاری بہین ہوا کیا تھا ہوا یہ تھا یہ شاد جی میری دو سال پہلے جس علاقے میں ہم رہتے تھے تو وہاں پہ ایک عورت تھی ان کے ذریعے رشتہ آیا تھا تو جو میرے ہزبینڈ انہوں نے وہ انہوں کی آنے جانا ہوتا تھا انہوں نے تو ان کو اپنی ماں بنایا تھا انہوں نے وہ بولی ماں اچھا میری امی کی دیت پہ وہ آئی تھی تو انہوں نے مجھے ماں پہ دیکھا تھا تو پھر کچھ دنوں کے بات وہ ان سے جو میرے ہزبینڈ ہے ان سے بات چیت ہوئی ہوگی تو ان کا رشتہ لے کر آئی نا ہمارے گھر پہ تو پھر مامو سے بات ہوئی تو مامو نے کہوا ایک دو ملکات ہوئی تھی ان سے تو پھر زیادہ کچھ نہیں پتا تھا ان کے بارے میں مطلب جو راپ راپسا انہوں نے بتایا تھا کہ یہی پر ہی رہتے رہے گھر بھی اپنا ہے ان کا تو مامو کو مناسب بگا تھا وہ مامو نے جلدی سے رشتہ کروا دیا شادی کے بعد یہ ہوا کہ انہوں نے حق مہر پہ مقام دکھا تھا اس وجہ سے مامو نے کہا تھا کہ مطلب یہ یتیم بچی ہے اس کے ماں باپ بھی نہیں ہے اور جو میرے حزبین ہیں ان کے بھی یہاں پہ کراچی میں کوئی نہیں ہے نا بینے ہیں تو وہ دور کسی اور شہر میں رہتی تو انہوں نے مناسب لگا کہ انہوں نے کہا جس گھر میں آپ رہ رہے ہیں وہ گھر آپ ان کے مطلب میں یہ کہہ بتا دوں مامو نے ایک طرح سے سیفٹی انڈ سیکیوریٹی کیلئے کہا کیونکہ وہ اپنے رشتہ داروں کو تو نہیں لا رہے تھے تو مامو کو یہ تھا کہ اگر کچھ نہیں ہے تو ہم اس بچی کی سیفٹی کیلئے بات کریں پپو وغیرہ ضرور آئیں شاید ایک کو پوائنٹ تھی نا خالی تین ہے لیکن شادی مکان اس کے نام کر دیں تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر آپ مکان اس کے نام کر دیں اس کی حق مہر میں اس کی سیفٹی انڈ سیکیوریٹی کیلئے کیونکہ ان کو سمجھ ہی نہیں آرہا تھا کہ فیملی ہے تو آ کیوں نہیں رہی لیکن اس بچی کو بھی زیادہ دیر تک نہیں رکھ سکتے تھے اور ہمارے ہاں دیکھا جاتا ہے بچی اس گھر میں بیانی جہاں پیسے موجود ہو تو ان سارے صورتحال کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اس کو سیف کرنے کی بھی کوشش کی اس کے فرض سے بھی ادائی کی لیکن یہاں پہ جب آپ دیکھیں گی جس کے دل میں شیطان ہے اور جس کے دل میں کوئی بدنیتی ہے وہ پہلے دن سے اتنی شاترانہ اس کی چالے ہوتی ہے کہ پہلے دن سے ان کو تیہ کرتا ہے اس کے دماغ میں کچھ چل رہا ہوتا ہے اس کی زبان پہ کچھ اور چل رہا ہوتا ہے پھر شانی کے بعد جو گھر کا فائل ہے وہ میرے مامو کے پاس میں نے رکھوا دیا تھا مکان نے نام نہیں کیا ہو گا اس میں حق مہر میں اس میں لکھ دیا نکاح نام میں لکھ دیا اب آپ کو بتائے گی کہ جالی نکاح نام بھی بنایا گیا دوسرا نکاح نام کیسے اس سے پیپرز لے گا آپ اسی سے بچی سے سن آج جی جی پھر شانی کے ایک دو مہینی کے بعد جو انہ نے مجھ سے کہا کہ آپ اپنے مامو کے پاس جائے اور ان سی جائے آپ کاغوزات لے کر آج جائے نا کہ میں آپ کا حزبین ہوں اس دنیا میں اللہ کے بات زمین پہ میں آپ کا سب کچ ہوں آپ اللہ پہ بروسر کیجئے اس طرح اللہ رسول کا واسطہ دے کہ میرا یقین جیتا پھر میں نے فائل ان کے حوالے کر دیا تو پھر گھر میں کچھ ریپیرنگ کا کام تھا تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک مہینے کے لیے قرائے کی گھر میں چھلے جاتے نا اچھا ہم جسے گئے نا پیچھے سجو رب سیل کر دیا کرائے کے لئے دوسرے گھر میں لے گئے پیپر اس بچی سے واپس لے لئے تھے وہاں سے سیل کر دیا نکاح نامہ جو تھا کیونکہ یہ بلڈر کی تھو کوئی کہانی ہو رہی تھی تو نکاح نامہ بھی ایک اور بنایا اور یہ ساری بات پتا چلی کہ جب بلڈر کے پاس اپنے ہزبن کو لے کر گئے وہاں انہوں نے کیا چیزیں رسکلوز کی جب مجھے پتا چلا انہوں نے گھر بیج دیا پر میں ان کے پاس گئی بلڈر کے پاس مجھے پتا تھا کہ وہاں تو انہوں نے دوسرا نکاح نامہ دکھایا کہ جو یہ سیل کرنا چاہتے وہ نہیں وہ کوئی اور ہے جو انہوں نے آپ کو دیا وہاں مطلب یہ گھر نہیں ہے اس کے نکاح پر یہ گھر نہیں دیا میرا کوئی اور گھر ہے وہ میں نے دیا ہے یعنی فراوڈ فراوڈ پر فراوڈ یہ چیزیں اس پیے کر رہے ہیں اتنی پلاننگ سے کر رہے ہیں کہ جب تک اس کو کوئی چیز سمجھ میں آتی تھی وہ ایک سٹپ آگے جا چکے ہوتے تھے اس کے حس پر یہ کہیں جا کے پکرنی کی کوشش کرتی تھی تو اس وقت تک اس سے آگے کچھ کچھ کام دکھا چکے با جی بات بتائیں انہوں نے پر فائل بنوایا ان سے نا اور تھانے میں جا کے جو اینا مطلب ایف آئر بی کٹوائی کہ جو اینا میرے فائل گوم ہو گئی ہے اور جو اینا میں دوسرا فائل بنوانا چاہتا ہوں ایسے کر کے دھوکے میں ان کو بھی دھوکے میں رکھا بلڈر کو بھی نہیں پتا تھا اور مجھے جھوٹ بول کی اس طرح جائل انہوں نے گھر بیج دیا اور جیسے کرائے کے مکان میں دو دن پہلے مہینہ جیسے پورا ہونے والا تھا تو گھر میں جو زیور رکھے ویتے وہ اور میرا موبائل پھر لے کے چھپ چھلے گے مجھے لگ رہا ہے آئیشہ سے انہوں نے آہستہ آہستہ سب چیزے مہینہ انہوں نے دو دن پہلے گئے ہیں اس کا موبائل فون اس کی ساری چیزیں اس کے زیورات سب لے کر گئے اس کے پاس سب کے نمبر تک نہیں ہے اور اپنا فون بند کر دی ہے اس کے پاس پاس کوئی ڈیٹیل ہے ان کی ایک بیٹی ضرور ہے جو ان دونوں کی شادی کے بعد پیدا ہوئی دودھ کی ایک معصوم بچی اور اس کو اچانک پتا چلا جب یہ اٹھی ہے سو کے تو گھر میں کوئی نہیں ہے اور اس کا موبائل سے بہن کو کسی کو بات کروں تو اس کا موبائل فون نہیں ہے کہیں سے اپنے میاں کو فون کیا تو فون بند ہے ہر چیز بچی دے کے وہ جا چکا ہے کوئی کانٹیک کوئی کچھ چیز موجود ہیں لیکن آپ اس بندے کو آپ کہاں ڈھونڈیں گی آپ مجھے گائیڈ کریں نا میرے پاس جو گمشدہ بچے آتے ہیں نا یہ گمشدہ عورتیں آتی ہیں وہ کیونکہ میرے پاس ہوتی ہیں تو ان کو تو ہم ان کی ویڈیوز بھی وائرل کرتے ان کی تصویریں بھی وائرل کرتے اور الحمدلللہ لوائقین آتے انہیں لے کر جاتے باجی اگر ہم ایسے لوگوں کو چھوڑتے جائیں وہ شادی کر گر گر وہ تو کوٹ کے ثرو ہوگا مطلب یہ کوئی اتنا آسان کامی نہیں کہ تصویر لے کے اس کے محولے میں جا کے کہ دیکھیں یہ یوں نہیں ہوگا یہ پھر پورا لیگل پروسس ہوگا چاہیے چاہیے رہا تھا کہ یہ چھوڑ دے کسی طرح اس کو اب اس کے پاس نہ ماں باپ نہ گھر مامو بزرگ آدمی ہے مامو بہت نیک آدمی ہے لیکن بزرگ آدمی ہے ٹھیک ان کے پاس پھر ہم اس بندے کو پکڑ سکیں گے اور یہ ایک لمبا پروسس ہوتا ہے یہ تو اگر ایک دن کے لیے بھی کھڑی ہو جائے روڈ پہ کہیں تو ایک دن تو بہت بات کر رہی ہوں پانچ منٹ بھی کھڑی ہو جائے گی تو پھر چیزیں بھی کوٹ کے تھرو پروو ہوں گی اور کوٹ پہ بھی جس ہم جاتے اس میں ٹائم بھی لگتا میند بھی لگتی ہے ہمارے ادارے سے غریبوں کے لیے فری ہم کیسز کر رہے ہوتے لیکن اگر کوئی شخص کہیں اور سے کیس کرواتا اس فری کیس نہیں ہوتا آپ کی سوچ ہوگی کہ تھانے میں جوتیاں گنز جاتی خون کے کترہ بگ جاتا ہے خون کے کترہ بگ جاتا ہے آپ پھر مجھے بتائیں جیسے آپ نے مجھے بیہائن بتایا تھا لیکن میں چاہتی ہمارے پاس ٹائم آپ کا میں تو اس کا سنٹر ایڈی کہ ہمیں غلطی ہوئی کہ ہمیں کس چیز کو خدارہ یہ خواہش نہیں رکھیں کہ تنہا آجائے گا اور ہم اپنی بیٹی اس کو دے دیں گے آپ نے جس وقت لڑکے کو دیکھنا ہے ہر جگہ سے انویسٹیگیشن کرنی ہے اس کی ورک پلیس پر انویسٹیگیشن کرنی ہے اور تھوڑا ٹائم لینے چاہے وہ چھے مہینے اس کا سلوشن یہ ہے کہ آپ بینہ سوچے سمجھے اعتبار نہیں کر سکتے رشتے بہت مضبوط بنائی جاتے ہیں ان کے اندر لوگ بہت کمزور ہوا کرتے ہیں کبھی تو مضبوط رشتے اگر کمزور لوگوں سے بنائی جائیں تو رشتے ٹوٹ جایا کرتے ہیں اور پیسے کی پیچھے مت بھاگیے آپ کی بیٹی کا اگر کوئی رشتہ آتا ہے ایک طرف ایک امیر آدمی ہے جس کا کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ آگے پیچھے کیا ہے اور ایک طرف غریب آدمی ہے جس کے پاس پیسے کم ہے لیکن رشتے سارے ہیں اس کی حقیقت ہیں دھوکہ کسی کو ملی سکتا ہے لیکن خدا خاص دھوکہ ملے تو بچی ادارے نہ آجائے اس بچی کی اپنی بھی سوسائیٹی میں کوئی سٹیننگ اس کو پتا ہو کہ میں اتنی تعلیمیابتہ ہوں کہ کھیں اگر جا کر کھڑی ہوں گی تو پیٹ بھر کی روٹی کمال ہوگی بلکہ 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 ٹھیک ہے بیٹی آپ کے ہاں پیدا ہو بیٹی ہمارے ہاں پیدا ہو تو بیٹی کے پیدا ہوتا ہی بیٹی بلکہ ذمہ داری سمجھنا چاہیے اگر بیٹی ذمہ داری ہے تو ذمہ داری بہت طریقے سے ادا کی جاتی ہے آپ اس طرح سے بچی کے ذمہ داری کو ادا کیجئے تو خدا نہ خاص تا اگر کوئی چیز آگے پیچھ ہو جائے تو بھی اللہ بہتر کرے گا میرا ادارہ جیسے ہم کہتے ہیں بچوں کو غربت کے خوف سے گناہ کے خوف سے آپ قتل نہ کریں آپ میرے پاس شلٹر ہوم میں لے آئیے ساری بنی شلٹر میں اسی طرح میں کہتی ہوں کہ جو بچیاں اس طرح سے بیار و مددگار ہیں میرے پاس جتنی بھی چھوٹی سی جگہ ہے میرا شلٹر ہوں لیکن میرا دل بڑا بہا رہنے والی عورتوں کا دل بڑا ہم ہر بچی کو ہر مظلوم کو سمیت لیں گے اور اس وقت تک سمیتے رکھیں گے جب تک اس کے پیروں پر کھڑا کر سسائیٹی میں واپس نہ بھی شکباز جی اللہ پاک آپ کو میں کہتی ہوں بے انتہان آوازیں اور آپ کا جو ترسٹ ہے سارے بڑھنی ترسٹ ہے اللہ پاک اس میں اور جو آپ اور لوگوں کو فیسلیٹیٹ کریں لیکن میں نے آپ کی جو ایک بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ بچیوں کو ایجوکیٹ کریں اویرنیس دیں جلد بازی رشتوں کے معاملے ہیں کیسے رشتہ ہے جو ساری زندگی اس عورت کو لے کے چلنا ہے تو اتنا لائٹ لی مطل لیں تو ایک زندگی کا معاملے پر رکھے انشاءاللہ انشاءاللہ با جی آپ کے ساتھ جو گفتگو کی آج ام نے چھوٹا سا ٹاپک اٹھا ہے لیکن میں آپ کے ساتھ اور بھی جو آپ نے کہا تھا مجھے ایک سکلوزیو آپ کے ساتھ ساتھ پرگیم کہ رہوں گی آپ کے آنے کا بہت شکریہ ای لائو اچھا لگا جی دیتا ہے کہ غروب ضرور ہونا لیکن پھر کل انشاءاللہ پھر ایک نئے سورج کے ساتھ میں پھر تلو ہوں گی گوڈ مورننگ سبھی اور اپنا بہت خیال رکھے گا مجھے دو میں یاد رکھے گا اللہ حافظ لیکن ہم چلتے بچوں کی طرف جنہوں پریزنٹیشن اور پینٹنگ بنائیے بیٹا اس کو ڈسپلی کرو ایسے اٹھا کے دکھاؤ ایسے دکھاؤ شو کرو اچھا ان کو آواز بھی نہیں آرہی نا میری ییس ایسے گڑ کیونکہ یہ سن نہیں سکتے بول نہیں سکتے اور اس خوبصورت جو ہے بچوں کی پریزنٹیشن کے ساتھ ہم چاہیں گے آپ سے اجازت اللہ حافظ گوڈ مورننگ ساوی